بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جو مسکورہ ویڈیو آپ لوگوں نے ملاحظہ کی یہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ کی ہے جدہ ائرپورٹ میں اکثر جو مسافروں کو سب سے بڑی پرابلم آتی تھی وہ انٹرنل ٹرمینل ٹریول کی تھی یعنی ٹرمینل کے بیچ میں جو سفر تھا وہ پیدل گزارنا پڑتا تھا پیدل چلنا پڑتا تھا وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں پر ٹرمینل بھی کافی زیادہ ہے تو اس میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا پھر ٹیکسی کو پیسے دینے پڑتے تھے اس طرح کی چیزیں تھی اس کے حل کے لیے جیک جس کو جدہ ائرپورٹ کمپنی کہا جاتا ہے ان لوگوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ان لوگوں نے بس سروس جو شٹل بس سروس ہوتا ہے انٹرنل ٹرمینل اور جو ٹرین سسٹم ہے یہ دونوں چیزیں مطارف کرائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ترمینل ون کے درمیان کے بیچ میں ان لوگوں نے ایک کنویئر بل کا سسٹم شروع کیا ہے جو کہ تقریباً آٹھ سو میٹر کا ہے اور اس پر اٹھا ٹائم چار سو پسنجر ٹرائول کر سکتے ہیں یہ جو دونوں سروس ہے جو شٹل سروس ہے ٹرمینل کے درمیان میں اور جو ٹرین سروس ہے یا جو کنویئر سروس ہے یہ تمام کے تمام فری ہے اس کا کوئی کاسٹ نہیں ہے کوئی بھی چارجز آپ کو پہ نہیں کرنے پڑیں گے یہ پورا کا پورا فری ہے کیونکہ سعودی عرب کے باقی جو ائرپورٹس ہے جو جیسے ریاض ائرپورٹس ہو گیا یہ بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور اس میں بھی ٹرمینل فائف سے ٹرمینل ون اور ٹو کے لیے شٹل بس سروس ہے لیکن یہاں پر کوئی ٹرین سسٹم نہیں ہے صرف بس سروس ہے تو وہ بھی بلکل فری ہے آپ ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل آپ کو جانا ہو تو آپ بلکل فری جا سکتے اسی طرح ان لوگوں نے بھی فرس ٹائم سعودی عرب میں ٹرین کا سسٹم جو ائرپورٹ میں شروع کر دیا یہ جدہ ائرپورٹ سے آغاز ہو گیا اور یہ بھی بلکل فری آپ کو ملے گا یعنی ابھی آپ کو ٹیکسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل یا آپ کو امیگریشن کے لیے ٹرمینل ون میں جو بہت بڑا نیا ٹرمینل بڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ کو سفر کرنا ہو تو آپ ان فیسیلٹیز ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور آپ ٹرمینل کے بیچ فری آف کاسٹ سفر کر سکتے ہو اس ویڈیو کے مطالق اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سوکس میں دیجئے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ